بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی آج ہم آپ کے لئے مزہ دار سی فش بنا رہے ہیں تو سرتی ہے بہت زیادہ سرگیوں کا موسم آ چکا ہے بارش ماشاءاللہ سے جاری ہونے والی ہے تو اس موسم میں مزہ دار سی فش نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا تو اس مزے کو دبالہ کرنے کے لئے آج ہم آپ کے لئے مزہ دار سی ایک الگ طریقے کے ساتھ بنائیں گے فش جس پہ مسالہ بھی نہیں اترے گا اور ٹیسٹ لا جواب ہوگا اور اندر تک فش پک کے ریڈی ہوگی بہت ہی مزہ دار سی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ایک یونیک اور الگ طریقے سے بنائیں گے فش ویڈیو کو اینڈ تک واؤچ کریں تو شروع کرتے ہیں بنانا مزہ دار سی فش تو سب سے پہلے میں نے یہ ون کیجی جو ہے وہ لی ہے فش اس کو میں نے دھو کے ساف کر لیا ہے دھونے کا طریقہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے تو اس طریقے کے ساتھ آپ ویڈیو کو واش کریں اور فش کو دھونے کا طریقہ دیکھیں تو میں نے اچھے طریقے سے فش کو واش کر لیا ہے جب دھو لیا ہے تو ادھر میں نے رکھا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے میں نے دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرش جانی ہے پھر میں نے ون ٹیبل سپون دھنیا لینا ہے اس طریقے ہاتھوں میں مسل کے اس کے اندر ڈالنا ہے پھر ون ٹیبل سپون نمک لینا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے لال مرش لینی ہے اور میدہ لینا ہے ہاف کپ تو اس میدے کو ہم نے اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے جب میکس ہو جائے تو پھر ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پہلے جو بھی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں ہم نے پیسٹ نہیں بنایا ایسے خوشک جو ہے وہ مسالے کے ساتھ مچھی کو فرائی کیا ہے تو آج ہم اس طرح فش بنائیں گے جو پیسٹ کی جو فش پکوڑا بول سکتے ہیں آپ تو اس طرح ہم نے رکھنا ہے اتنا کچھ گاڑا رکھنا ہے تو جو ہماری فش تھی وہ ایک ایک کر کے ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور ساری فش میں جو ہے بیسن لگا لینا ہے ہاتھوں کے مدد سے اچھے طریقے سے ہم نے میکس کرنا ہے سارا جو ہے وہ فش کے اندر بیسن لگا کہ ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میری نیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ کے بعد زیادہ ٹائم ہے تو آپ گھنٹا بھی رکھ سکتے ہیں دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم کم تھا تو اس لیے میں نے آدھا گھنٹا رکھا ہے آدھا رکھا گھنٹا ہم اس کو میری نیٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ اچھے طریقے سے مثالیں اندر جو ہے اور مزیدار سا ٹیسٹ آئے مچھی میں تو آدھے گھنٹے کے بعد ادھر ہم ساتھ ہی جو ہے وہ کوکنگ آئل گرم کریں گے اور اوپر تھوڑا سا دھنیا ایڈ کریں گے گارنش کے لیے اور پھر ہم دھنیا کو بھی اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے تاکہ خوبصورت سی لوگ ہماری مچھی میں آئے تو اس کو میکس کر کے رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم کوکنگ آئل کو گرم کریں گے اچھے طریقے سے جب کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہے اس کے اندر مچھی آئیڈ کریں گے تو وان وار وان کار کے ہم نے مچھی کو آئیڈ کرنا ہے مچھی کو اچھے طریقے سے مسالہ لگ چکا ہے اندر تاک مسالہ جزب ہو چکا ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ مچھی کو مسالے کے اندر ڈالتے ہیں ایک ایک کر کے ہم نے تیل کے اندر مچھی کو ڈال دیا ہے ابھی ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جب ایک طرف سے اچھے طریقے سے مچھی فرائی ہو جائے گی تو ہم نے سائیڈ اس کی چینج کرنی ہے تو اچھے طریقے سے ایک سائیڈ سے ہماری جو ہے وہ پھر ریڈی ہو چکی ہے تو اسی طریقے سے ہم نے دوسری طرف سے جو ہے وہ اس کو پکا لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ کلر آ چکا ہے خوبصورت کلر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم نے دوسری طرف سے بھی پکا لینا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی مسالہ نہیں اترا صاف ستھرا تیل ہے اس میں مسالہ بلکل بھی نہیں لگا اترا نہیں ہے مسالہ تو اس طریقے سے آپ بنائیں بہت ہی مزیدار سی فش جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گی تو یہ ہم نکال لیتے ہیں اور جو رہ گی ہے اس کو بھی ہم اسی طرح ہلکی آنچ پہ تیار کر لیں گے اور مزیدار سی فش ہماری ریڈی ہو چکی ہے چٹخارے دار بنانے کے لیے ہم نے اوپر تھوڑا سا نمبو کا چٹخار کیا ہے تو چڑکار نمبو کا جو کرنے سے مزیدار ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اندر تک ہماری فش پک کے ریڈی ہو چکی ہے کس طرح آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو مزیدار سی یہ ویڈیو کیسی لگی اوکی جی ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح مزید مزیدار سی ریسپیاں لے کے آنگی تو تب تک کے لئے اللہ حافظ